احساس رمضان کراس مشن میں ایک بار پھر خوش آمدید یہ میرا فیوریٹ سیگمنٹ ہوتا ہے کیونکہ بہت پیارے بچے سیگمنٹ میں آتے ہیں اپنی ننی سی خواہشیں لے کر اور ان کی ننی سی خواہشیں اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں اور ہم ایک چھوٹا سا وسیلہ بنتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ اور بہت ساری لوگ وسیلہ بنتے ہیں اور آج بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ بہت خاص لوگ ہیں جو اس چھوٹے سے بچے کی ننے سے بچے کی ننی سی خواہش پوری کرنے کا وسی دہاتے ہیں ان کے بارے میں یہ ریپورٹ اب پھر یہاں بلائیں گے انہیں بڑا اچھا زبردست استقبال کریں گے لیکن پہلے آپ دیکھیں ان کے بارے میں ریپورٹ پیدا ہوتے ہی دو دن کے بعد یہ بیمار ہو گیا تھا پھر اس کو ہم ڈکٹر کے لے کے گئے تو انہاں نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کو پھلے سینی آئی ہمارے کھانا پینا سب چھوٹ گیا تھا لیکن کیا کر سکتے ہیں پھر اس کا لاج کروا ہے چھوٹا تھا بچپن میں تو روتا تھا بہت ڈسوئی سے بھی درتا تھا لیکن ابھی نہیں درتا جن میں بیان بھائیوں کے ساتھ کھیلتا ہی آگیا کہ بھاگتا ہی ہے ان کے پیچھے بھاگتا ہے پھر ان کو پکرتا ہے اور ایسے جوٹی جوٹی بند کرتا ہے کہ میں پولس والا بڑھا ہو کافی سال اور تم لوگ تھانے میں میرے باندھا دھو میرا نام یواننا ہے جب میرے علاقے میں پولیس آلے آتے ہیں جوانا سجاد کی سوچ اور اس کی سمجھ بہت اچھی ہے کیونکہ پاکستان میں پاک فوج، رینجر، پولیس کیونکہ لوگوں کی خدمت کرتی ہے اور اس کے جذبات بہت اہم ہیں بہت اچھی امیر ہے اور انشاءاللہ اللہ اس کا ساتھ دے گا اور اس کو زندگی دے گا تاکہ یہ بلکل بڑا ہو کر ملک اور قوم کی خدمت کر سکتا ہے موسیقی 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 ہمارا جائیے زبردست سر کیسے آپ سر کیسے آپ ٹھیک ہے بڑی خوشی ہوئی سر آپ یہاں پر آئے آج جائیے بیٹھ جائیے ماما کے ساتھ دیکھیں زبردست آپ تو اتنی خوشی ہو رہی ہے ہمیں یہاں پر آئیں ایک اور دفعہ تالیاں بجا دے سابت سویکرا ساپ کے لیے کوئی پچھا نہ کار دے ہم پر یوانا ہیلو ہاو ہے ہیلو 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 ہا جی سب انسپیکٹر بن گئے پولیس کے جی آپ چوروں کو پکڑوگے جی اوہو سب کو ڈرنا چاہیے اب تو ہے نا ویسے تو کراچی کے حلات بہت ٹھیک ہو گئے تھنکس ٹو آپ پولیس فورس لیکن اب یوانا اور ٹھیک کر دے گا ہے نا جی کیا کروگے یوانا سب سے پہلے چور کو پکڑوگے چور کو پکڑوگے اور کیا کروگے جو لوگ ٹرافک سگنل کی وہ جو گاڑی آگے لے کر جاتے ویسے تو ٹرافک پولیس والوں کا کام ہے لیکن ان کو کیا کروگے سب سے زیادہ غصہ جانا مجھے ان پر آتا ہے جو سگنل توڑ کے بھاگتے ہیں لوگوں کو مارنا نے نے مارنا نہیں مجھ پکڑ لے رہا انہیں کہنا نو کیسے بھولوگے نو ایسے تو تب یوانا روکے گا نا ویسے ہی ڈر جائیں گے دور سے پھر ڈیوٹی دی آپ نے مزہ آیا کیا کیا تھا اس دن گاڑی کو روکا گاڑی کو روکا تھا پھر پھر اس کے چاہ کے لئے پھر کیا نکلا گاڑی سے فروٹس فروٹس نکلے تھے پھر کیا نکلا تھا کچھ بھی نہیں نکلا گاڑی سے ڈرائیور تو نکلا ہوگا ہے نا ڈرائیور ٹھیک تھا سلام دعا غیر ہے کہ آپ نے کہا ٹھیک ہے ہاں بیٹھ جائیں دوبارہ عزت کے ساتھ گاڑی میں بھائی اگر گاڑی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو پھر تو کوئی مستہ ہے نہیں اچھا لائسنس ٹھیک کیا تھا جے پھر ملا تھا لائسنس ایسے تو ہوتا ہی نہیں ہے باکستانیوں کے پاس بھر پر چھوڑ کے آتے ہیں تھا یا نہیں تھا نہیں تھا نہیں تھا پھر کیا ہوا اس کا کارڈ ملا تھا نا ملا تھا کارڈ دیکھاؤ بھئی یوہانا کا کارڈ کھا ہے بھائی ہاں یوہانا کا کارڈ کھا ہے اچھا یوہانا مجھے بتاؤ یہ جو لگاوا ہے آپ کو یہ کیوں لگاوا ہے اور یہ بیج اس میں کیا لکھاوا ہے والینٹیر پولیس سرویس والینٹیر ہے یوہانا مجھے بھی بنا لوں والینٹیر بہت خوش ہے آج تو یہ سب انسپیکٹر ساپ بلکل سمجھ رہے ہیں میں تو کسی سے بات ہی نہیں کروں گا ہے نا اور آنٹی فون پر باتیں کر رہی ہیں کیا کریں ہم آپ پولیس والے کی اممہ ہم کچھ کہے بھی نہیں سکتے اوہ یار پولیس والا کی اممہ سے تم موبائل لے گئی ہو وہ تمہیں اندر کروا دے گا واپس دو موبائل لیکن آنٹی فون مت اٹھائیے گا بھائی ہمارے یہاں پہ پولیس والے بیٹھے ہیں وہ پھر کیا کہیں گے آپ کو اپنی موبی دیکھ رہا ہے وہ پولیس والا بھائی ہم کیا کریں آپ نے سر جو کرنا ہے آپ کرنا ہے سر کوئی مسئلہ نہیں ہے بس ہم سے نراز نہیں ہوئی گا سر ٹھیک ہے نا اوکے اور اب ویسے تو یہ ریل والے پولیس والے بیٹھے ہیں لیکن ہم نے ایک اور پولیس کے افسر کو بھی بلایا ہے حماسد محمد سرفراز ورک صاحب اس بی درکشہ کے یہاں پر موجود ہیں اور ساتھ میں سمیتہ سید ہے ایکس ایم پی اے بھی ہیں اور ویپس کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں ویپس یعنی کہ وولنٹین پولیس سرویس جس کا بیج بھی انہیں لگا ہوا ہے السلام علیکم آپ دونوں کو سر فراز صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ بڑی پیاری سی خواہش اس چھوٹے بچے کی اور آپ کے ظاہر پولیس دپارٹمنٹ نے اس سے پورا کیا سو تھانکیو ویئی مچ پوری پاکستانی قوم کی طرف سے لیکن آپ کو خوشی ہوتی ہے جب بچوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ انہیں پولیس والا بننا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بلکل جس طرح آپ لوگوں کو ایک خوشی مل رہی ہے اس کی ایک ننی تھی خواہش پوری کر کے اسی طرح ہم لوگوں کو بھی بہت زیادہ خوشی ملی جب ہم نے اسے ایک دن کے لیے ایز ایک آپ اپنی فورس میں انڈکٹ کیا اور یوانا نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ ایکٹیویٹیز بھی کی جیسے کہ آپ نے شاید دیکھا اور سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بھی دی اس میں یوانا جو ہے گاڑیوں کو روک رہا تھا چیک کر رہا تھا لوگوں کو آویرنس بھی دے رہا تھا کہ آپ ٹرافک رولز کو فالو کریں اور دوسرا جو وائلیشن کر رہے تھے ان کے اس نے چالان بھی کیے اور اس کے لیے جو سپیشل تھنکس جو بنتا ہے وہ ہمارے کراچی پولیس چیف ڈاکٹر امیر احمد شیخ جنہوں نے یوانا کو ایک دن کے لیے ایز ایک آپ انڈکٹ کیا امیر شیخ صاحب بڑی زبردست انسان ہے میری ان سے کافی دفعہ گفتگو ہوئی ہے اور وہ واقعی دل سے انسانیت کے خدمت کرنے کا ایک جذبہ رکھتا ہے اور بڑے اچھے انسان ہے واقعی سمیتہ آپ سے بھی میں پوچھنا چاہوں گی ظاہر ہے ایک بڑے زبردست کام ہے والنٹی ہے ان پولیس سروس کا یہ اس بچے کی خواہش پوری کرنا اور پھر ظاہر ہے آئیے آپ جس دپارٹمنٹ میں کام کریے اس میں اور بھی ایسے لوگ والنٹیر کے لیے آتے ہیں اور پھر آپ لوگ ان کو انڈکٹ کرنا بیسیکلی پہلے تو تھانک یو سو مچ کہ آپ کے شو کے توسط سے اور وقاس اور آپ کی یہ جو ایک سیگمنٹ ہے ننی سی ننی سی خواہش اس کے تھروں ہم یوانا سے ملے اور پھر پولیس فورس اور وی آئی پی ایس ایک ایسا ادارہ ہے جو وولنٹیرز انڈکٹ کرتا ہے جو پولیس فورس کے ساتھ کام کرتے ہیں تو جو بھی دفرنٹ ازلا میں ایسٹ ہو ساؤت ہو اس میں ہمارے پروگرامز چل رہے ہیں انشاءاللہ اید کے بعد بھی وانٹو گو ہم دفرنٹ کالجز اور یونیورسٹیز میں جانا چاہتے ہیں کہ ہم یوت کو انڈکٹ کریں کہ یوت ہمارے ساتھ کام کریں فورس کے ساتھ کام کریں دفرنٹ اسپیکس میں ضروری نہیں ہے صرف گراؤنٹ پہ کام کریں ابھی تو ہم ساؤت میں جو ہے گراؤنڈ پہ کام کریں سر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہم لوگ چافک وائلیشنز کے اوپر کام کر رہے ہیں جس میں یوہنہ ہمارے ساتھ تھے اس کے علاوہ فینسی نمبر لائسنس پلیٹس کے اوپر جو ہے وہ سی ایم کا بھی ہے اچھا یعنی مختلف چیزوں پر آپ کو وولنٹیرز بھی ضرورت ہوتی ہے تو لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں ہم ہم اس طرح کے پروگرامز جو ہیں اگر کوئی شخص پلیس میں باقاعدہ نہیں ہے لیکن وہ اگر وولنٹیر کرنا چاہتا ہے تو آپ لوگ انہیں بھی شامل کرتے ہیں کسی زبردست ٹریننگ کے ساتھ یہ ایڈیا ہے کہ امیر شیخ جو ہمارے ایڈیشنل آئی جی وہ کہتے ہیں کہ وولنٹیر کرنا چاہیے زبردست وولنٹیر کرنے کے لیے بیسی جو بھی آتا ہے بڑے خلوص نیت کے ساتھ آتا ہے تو انہیں ضرور موقع ملنا چاہیے مچاتیوں کے کراچی کے حالات بہتر کرنے میں ان پولیس افسران کی بہت بڑی کاوش ہے تو ان کے لیے ضرور دالیاں بجلی چاہیے یہ آگے ہوتے ہیں اس جگہ پہ ہم سہروں افتار میں بڑے نخرے کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ساری کا ٹائم ہے افتار کا ٹائم ہے گھر بھاگ رہے ہوتے ہیں اور جو ہمارے دماغ خراب ہوئے ہوتے ہیں ویسی افتاری سے پہلے تو یہ پولیس والے سڑکوں پر ہوتے ہیں آپ لوگ کی حفاظت کے لیے معمور ہوتے ہیں ہر اس جگہ تاکہ آپ لوگ گھر میں سکون سے رہ سکے so heads off to them ہم زائدہ بی بی سے بات کریں گے جو کہ یوہنہ کی والدہ ہے السلام علیکم کس کا فون آیا تھا آپ کو اس کے پاپا کا فون آیا تھا دیکھو بھئی پاپا ماما کو یہاں فون کر کے تنگ کر رہے ہیں یوہنہ مجھے ذرا یوہنہ کی بیماری کے بارے میں بتائیے جی پوچھئے کیا اسے Thelesemia اور پیدائشی طور پر Thylesemia کا پتہ چلا تھا جی با جی اس کو Thelesemia لیکن پیدائشی ہے پیدائشی ہے اور اب کتنے عرصے سے ہو گیا ہے تقریبا یہ نو سال کا ہے نو سال کا ہے تو نو سال سے Thersemia میں کیا ہوتا ہے کتنے دن بعد اب blood change ہوتا ہے اور کیا علاج ہوا ہے اب تک نہیں یہ blood change نہیں ہوتا اس کو blood چڑھتا ہے blood چڑھتا ہے ایک منہ assassination ہر ایک مہنے بعد آپ نے حرابعت اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جلدی آپ کو فیل ہو کہ اس کو ضرور ہوتا ہے جی ہوتا ہے ایسا بھی جب تیز گرمی ہوتی ہے پھر اس سے گرمی برداشت نہیں ہوتی تو خون ختم ہو جاتا ہے اور پھر اس کو تکلیف ہوتی ہے کوئی تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ ضرورت ہے اسے فورا جی پتہ چل جاتا ہے اس کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کھانا پینہ چھوڑ دیتا ہے جیسے بیمار سے ہو جاتا ہے اور اس کا رنگ پیلا پیلا ہوتا ہے اور اببہ کو بھی ہمت دیتا ہوگا نا ابنے ہے نا ہمت دیتا ہے نا یہاں نا اببہ ڈر تو نہیں کہے کہ بچہ اتنی سی عمر میں پولیس والا بن گیا ہے نہیں ڈرے اچھا کیوں بننا تھا پولیس والا یہ تو بتا دو بننا کیوں تھا پولیس والا تاکہ لوگ ڈر جائیں اور ملک کی حفاظت اب پاکستان کی حفاظت کرو گے آپ اب یہ واپس تو نہیں کرو گے کپڑین کو نہیں نہیں گھر میں رکھ لینا اچھے کپڑیں اور کیا کیا توفے ملے آپ کو گفٹس ملے آپ کو کیا کیا ملا شیلڈ بھی ملی ہے نا شیلڈ لے کر تو آتے یہاں پر لے کر آئے ہیں کہاں پر ہے باہر ہے وہ بھائی ان کی شیلڈ لے کر آؤ بھائی ہم دکھائیں گے آگے اچھا اور نہیں نہیں آپ نہ جائیں ہم منگواتے ہیں آپ ادھر بیٹھیں امی بہت اچھی ہے آپ کی اور بتاؤ اگر کوئی لڑکی کو تنگ کر رہا ہوگا راستے پہ تو پھر یہاں نہ کیا کرے گا کوئی لڑکا آگے لڑکی کو تنگ کر رہا ہو لڑکی آ کے بولے سب انسویکٹر صاحب یہ لڑکا مجھے تنگ کر رہا ہے پھر کیا کروگے پتاسنا کیا بتاؤگے اس کو پکڑ دوں گا اس کو پکڑ کے پھر کیا کروگے اس کو ماراؤگے یا بند کر دوں گے اسے ماروں گا ماراؤگے میں اسے تھوڑی سی پٹائی تو بنتی ہے اگر کوئی لڑکی کو تنگ کر رہا ہو ہے نا تھوڑی سی پٹائی تو بنتی ہے ایسے کان پکڑ دے نا اس کا کہنا اوے صدہ ہو جا پنجابی وہ ہوتا ہے نا تو پھر کیا بولوگے اوے صدہ ہو جا میں نے غصنا نا دلا میں بڑا خطرناک پولیس والا ہے نا اچھا جی تو یوہنہ تو یہاں پر ہے اور یوہنہ کے لیے بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں یونکا چپس کی جانب سے آپ کے لیے گفت ہے شیلڈ بھی لے کر آئیں جی یوہنہ کی سکول بیگ ہے یونکا چپس کی جانب سے اور کرشی جامی شیری مرحبہ شربت گل بہار اور پیکاسو کی جانب سے ان کے گفت ہیمپرز ہیں اور یہ آگئی جی شیلڈ یوہنہ کی زبردست ویری گوڈ ڈاکٹر امیر احمد شیخ نے یہ شیلڈ دیا یہ رو بھائی یہاں پکڑ لو یہ شیلڈ زبردست واہ 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 بہری گوڈ یوہنہ بس جی کراچی میں اگر کوئی چوڑ آکو بچ گئے ہیں تو آپ وہ بچ نہیں سکتے کیونکہ کون آگئے سب انسپیکٹر یوہنہ ٹچین ٹین 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 اب سب کو پکڑ لیں گے سب انسپیکٹر یوہنہ ایسے ہی ہوگا نا بس کوئی نہیں بچنا چاہیے ٹھیک ہے پولیس والوں کے ساتھ لگ کے کام کرو اور زبردست ملک اور قوم کا نام روشن کرو